مہا پنچائیت کی ہے اس میں انہوں نے کئی بڑی جانکاریاں بھی ساجہ کی ہیں اور ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں سننیسی نیوز کے یوٹیوب چینل پر وہ ایکسکلوزیب باتچیت بھی اپلپد ہے اور اس پر جو راکیس ٹرکیت ہے مطاب انہوں نے ساتھ طور پر یہ کہا ہے کہ کسی بھی راجنیتک ویکتی کو ہم منچ ساجہ نہیں کرنے دیں گے جو بھی راجنیتک ویکتی وہاں سمرتن کے لیے آئے گا وہ منچ پر نہیں ہوگا یہ بڑا اعلان کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی ذکر گیا کہ اس بار ہم پشمی اکتہ پردیش میں جاتی اور دھارمک راجنیتی کو بڑھاوا نہیں دیں گے اور لوگوں سے اپیل بھی کریں گے کہ اس بار ووڈ دھرم اور جاتی کے نام پر نہ دیں امیتاب اس بات کو کس طرح سے لیں راکیس ٹرکیت کی جو انہوں نے ٹھیک مہا پنچائیت سے پہلے سننیس نیوز کے ساتھ کہیے دیکھئے شاکر جیسے آپ نے بتایا کہ سننیس نیوز نے راکیس ٹرکیت سے ایکسکلوسی باتچیت کیا وہ ویڈیو ہم ہمارے یوٹیوب چینل پر دکھائی بھی دے رہے ہیں وہ ہے بھی تو جیسے ہم اگر بات کریں کہ راکیس ٹرکیت نے بہت بڑی بات کہہ دیا اور اس سے پہلے نریش ٹرکیت کا صبح ایک بیان آیا اور وہ کنی دو چار کسان نیتاؤں کو یا کچھ بیٹھ کے لوگوں سے باتچیت کرے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی دو جار سترہ کے چناؤں میں یا دو جار انیس کے چناؤں میں بی جے پی کو ووڑ دیا اور ہم نے بڑی گلتی کر دی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب گاجیپور بورڈر پہ جو پولیس کی سنکھیا بھل بڑھائی جا رہی تھی وہ رات ایسی تھی جس رات میں راکیس ٹکیت روئے تھے اگر اس رات میں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے میڈیا چینل سے وہ بات کرتے ہوئے ایک شب دے کر رہے تھے کہ ہم نے بھی بی جے پی کو وڑ دیا اور ہم بھی اس چیز کو آج ہم اس سے دکھی ہیں کہ بی جے پی ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہے سیدھی سی بات ہے اور وہ جو مہا پنچائت ہونے والا ہے مجھا پھرنگر میں اس کے لیے بہت بڑی تیاری ہو رہے ہیں اگر آپ ان کے کشان آئی ٹی سیل کو دیکھیں گے انہوں نے نمبر تک پروائیڈ کر دے کہ اگر آپ آ رہے ہیں تو ہمارے یہاں اس نمبر پر فون کریے اور ہمارے رہنے کھانے کی ساری بیوستہ ہے اور سب کی نظر اس سمیں سرکار کی بھی نظر اتر پردیس سرکار کی بھی نظر اور جو کینڈر کی سرکار سب کی نظر اس سمیں اسی مہا پنچائت پر ٹک گئی ہے کیونکہ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے کیونکہ جو کسان آندول ہے اس کی روپ ریکہ تیار ہو جائے گی وہاں سے 2022 کی چناؤں سے پہلے کسان کیا کچھ کرنے والے ان کی رڑنیت کیا ہے سب کچھ کلیر ہوگا اور آپ کو اگر بتا دے جیسے پشنی اتر پردیس میں بہت سارے خواب ہیں جو مجھفن نگر میں ابھی بہت ساری خواب ہیں اس میں سے ایک بالیان خواب بھی ہے جس کو لے کے پچھلے کچھ دنوں سے بیروت بھی دیکھنے کو ملتا تھا بیجے پی کے ہی سانسد ہیں سنجیوب آلیان سنجیوب آلیان جب وہاں پہ جاتے ہیں کئی علاقوں میں گاؤں کا دورہ کرنے تو کسانوں سے ان کی جھڑپ ہوتی ہے اور اگر تھوڑے دن پہلے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بیجے پی کے ویدھائی وہ جب وہاں جاتے ہیں تو ان کو بھی لے کے ویروت پردوشن ان کا ہوتا ہے بڑا اوت میں جس کو لے کے کافی لوگوں جو خواب پنچائی تھی وہ دو گھٹ میں بڑھ گئے تھے حالانکہ جو گھٹ تھا خواب کا وہ بہت بڑا تھا جس کو نریش ٹکیت اور آکش ٹکیت نے منا لیا اور سارے خواب مل کے ایک بہت بڑی پنچائیت کرنے والے ہیں اور سب کی نظر ٹی گئی ہماری بھی ٹیم وہاں جا رہی ہے اور وہاں سے گراؤنڈ ریپورٹنگ کریں گی کیا کچھ ہونے والا کتنے حالانکہ ہم تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے لیکن ایک انمان کے طور پر بڑی سنکھیا میں لوگ وہاں جھپنے کی سمبھاؤنہ اور ہم اس پر لگاتار اپ ڈیٹ بھی دیتے رہیں گے کہ ہمارے وہاں کیا کچھ حالاتہ اور ہم کل سے ہی اس پر اپ ڈیٹ دینا سن رہے ہیں کتنے لوگ آئے ہیں کیا بیوستہ کی جاری ہے کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں کس کس پردیش سے آ رہے ہیں کس کی جلے سے آ رہے ہیں کیا پسچمی اتر پردیش کے ہیں یا پھر پوروانچل کے بھی آ رہے ہیں یا پھر بیہار کے جیسے ہم نے آج کچھ لوگ کچھ کسانوں سے بات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ بیہار سے بھی آ رہے ہیں تمیل نادو سے بھی آ رہے ہیں اور الگ الگ جگہوں سے آ رہے ہیں تو وہ جو دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ کیا اس سے کسان دو ہزار بائیس کا جو چناؤ آنے والا ہے اس کو لے کے کوئی رڑنید بنانے والے ہیں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو راکیش ٹکیٹ نے ساپ ساپ کہا تھا کہ ہم اب لکھنو کا گھیراو کریں گے اس کو لے کے بہت سارے بیواد بھی آئے تھے اور بی جے پی کے ایک ویدھائیگ نے ٹویٹ کیا تھا بکتل لے کے ایسے کرمت مار کے بھگائیں گے تو یہ ساری چیزیں تھی تو اب یہ دیکھنا ہے کیونکہ دیکھیں جو کسان کا ایک مددہ وہ سینٹیمنٹ کا مددہ ہے اور اس سے لوگ جڑ جاتے ہیں لیکن ابھی جیسے کچھ سمیں سے اگر آپ دیکھیں گے تو جو لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس سے لوگ اس چیز سے پریشان ہو گئے کہ کسان یہ نہیں ہے یہ جو بارٹر پہ بیٹھے ہیں یہ کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ کسان نہیں ہے تو آپ کسان کو کس روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیا کسان صرف اپنے شریر پہ حل لے کے اور کدال لے کے خیتوں میں کام کرتا دکھائی دے وہی کسان ہے کیا کسان گاڑی میں نہیں چل سکتا ہے کیونکہ میں بھی جب وہاں پہ گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ہاں وہاں گاڑیاں کھڑی ہیں اے سی لگا ہوا ہے کولر لگا ہوا ہے لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ کسان اے سی اور کولر میں نہیں سو سکتا ہے تو وہی چیز ہے کہ وہاں مجھپھر نگر میں مہا پنچائت ہونے والی ہے وہ ایک طرح سے کسان کی اگلی رنیتی ہے اگر کہلے کسان آندوران کا بھاوی ستائے کرے گا بلکل اور راکیش ٹکیت سے جب ہم نے باتچیت کی تھی سننیج نیوز کی ٹیم میں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو یہ رنیتی تیہ ہوگی وہاں پر ایک بڑا فیصلہ ہونے والا ہے وہ کیا فیصلہ ہوگا وہ پنچائت کے بعد ہی پتہ چلے گا ساتھی راکیش ٹکیت نے یہ بھی کہا کہ وہ سیدھے پانچ تاریک کو گازیپور بارڈر سے اس مہا پنچائت پہ پہنچیں گے گھر نہیں جائیں گے انہوں نے جو پرنٹ لیا تھا کہ جب تک ان کسانوں کی مانگ پوری نہیں ہوتی وہ گھر نہیں جائیں گے تو اسی پرنٹ پہ وہ بھی قائم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگ پہنچیں گے لیکن میں سیدھے پانچ تاریک کو سیدھے پنچائت پہنچوں گا گھر نہیں جائوں گا ہاں وہ وہی چیز ہے کہ میں کہہ تو رہا ہوں کہ وہ وہی ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہم یہاں سے واپس تب ہی جائیں گے جب یہ تینوں کرسی کانون جو کیندر سرکار نے لاغو کیا ہے یا کیندر سرکار نے جو پاس کر دیا ہے بل پاس ہو گیا اس کو جب وہ واپس ہو جائیں گے تب ہی ہم جائیں گے ہم شنسودھن پہ نہیں مانیں گے ہمیں واپس کروا کے ہی جانا ہے یہ بات وہ ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس کے لئے ہمیں جتنے سال بیٹھنا پڑے یہاں تک کہ وہ یہ امید کر کے چل رہے ہیں کہ دو ہزار بائیس کا چناؤں میں جو اگر جیسے مال لیجائے اگر وہ بی جی پی کے فیور میں آ جاتا ہے تب تو پھر آندولن کے لئے آندولن بہت مصیبت بھرا ہو سکتا ہے کسانوں کے لئے کیونکہ بی جی پی پھر سرکار میں آ جائے گے اور پھر بی جی پی کو یہ لگنے لگے گا یا سرکار کو یہ لگنے لگے گا کہ اگر اتنا بیروت پردرشن ہونے کے بعد بھی اگر ہماری سرکار آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ناراج لوگ نہیں ہے کیونکہ اتر پردیس ایک بہت بڑا راج ہے اور اتر پردیس سے ہی 2024 کی اگر آپ کو کیندر کی جو گدی ہے اس کو حاصل کرنا ہے تو اس کا راستہ اتر پردیس سے ہی آتا اگر آپ دیکھیں گے کئی سارے پردھان منتری لگ بھگ سارے ہی پردھان منتری اتر پردیس سے ہی چناؤ جیت کے آتے ہیں پی ام موڈی گجرات کے ہوتے ہیں وہ 2014 میں دو سیٹوں پر چناؤ لڑتے ہیں وڑودرا اور بنارس لیکن وہ اپنی ایک سیٹ چھوڑتے ہیں اور اس کو بنارس کو نہ چھوڑ کے انہوں نے وڑودرا کی سیٹ چھوڑ دی تو اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر مطلب جیسے کچھ لوگوں کا یہ ہر راجنیتک دل کا یا ہر پارٹی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں پورو لیکن اگر بی جے پی کے منمافق سیٹ آ جاتی ہے 2022 کے ویدھان سبح چناؤ میں تو پھر کسان آندولن کی دسہ و دشہ بدل سکتی ہے لیکن اگر ان کے منمافق کی سیٹیں نہیں ملتی ہیں جتنی ان کی امیدیں ہیں جتنا وہ لوگ محنت کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں اگر اس کے منمافق نہیں ملتی ہے تو پھر یہ آندولن بہت بڑا جن آندولن بن سکتا ہے کیونکہ پھر لوگوں کو یہ لگنے لگے یا سرکار کو بھی یا کیندر سرکار کو بھی کہ 2024 کے چناؤں میں کسان ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں ایسے میں جب پشمی اتر پردیش میں مہا پنچائت ہے تمام راجنیتک دل وہ بھی اس کا سمرتن کر رہے ہیں جو بھی پکشمیو خاص طور پر رلی جن چودری نے ساتھ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ سب لوگ آوان بھی کیا انہوں نے کی پانچ تاریخ کو پہنچیں کس طرح سے اسے دیکھیں گے پشمیو اتر پردیش کے جو راجنیتی ہے کسانوں کے اردگرد ہے گننا کسان بڑی تعداد نے ہو گننے کی خیمت ایک بڑا مددہ ہے اور ایسے میں اگر مہا پنچائت وہاں ہوتی ہے اور ایک بڑا فیصلہ لینے کی جو بات کہی جا رہی ہے کتنی مشکل ہو سکتی آنے والے وقت میں وہاں پر جو موجودہ ویدھائک ہیں BJP کے جو سانسد ہیں ابھی بھی ویرود ہو رہا ہے انہوں کا اگر آپ دیکھیں گے جیسے جین چودری کی بات ہو رہی جین چودری دے ون سے جب راکیش ٹکیت کو یہاں سے ہٹانے کی بات ہو رہی تھی تب ہی ان کے پیتا عجید چودری جو سمیت جندہ تھے حالانکہ اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس ٹائم پر جب وہ جندہ تھے تو انہوں نے ہی فون کر کے راکیش ٹکیت کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پھر اس کے بعد پورا ماملہ بدل گیا مطلب وہ ایک فون کال اور پورا جو راکیش ٹکیت کو ہٹانے کی یہاں سے بات ہو رہے تھے یا کسانوں کو ہٹانے کی یہاں تھے کہ کسان جانے لگے تھے لیکن اگر آپ دیکھیں گے اس کے بعد سے جب مہا پنچائت بہت بڑی مہا پنچائت ہوتی ہے ان کے بھائی ناریش ٹکیت کرتے ہیں پھر اس میں بہت بڑی سنکھیاں میں لوگ جھٹتے ہیں لیکن اس کے بعد جتنے جیسے اس کے بعد وہاں پہ سنجا سنگھ بھی پہنچتے ہیں سنجا سنگھ اور پھر اکلیس یادو جین چودری تو ایک طرح سے راجنیتک پارٹیاں بھی وہاں پہنچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سرکار بھی ویٹ اینڈ ووچ کی استطیق میں ہے بی جے پی بھی ویٹ اینڈ ووچ کی استطیق میں ابھی اس لئے ہے کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس پہ کوئی راجنیتک پارٹی کو مطلب جگہ ملتی ہے اگر وہ جگہ ملتی ہے تو پھر بی جے پی اس طریقے سے اپنی رڈنیت بنائیں گی کہ اس کسان آندولن کو یہ کسان آندولن نہ ہو کے اس کو کسی بھی طریقے سے بپکش کی ایک سوچی سمجھ رڈنیت گھوشت کر دی جائے اس کے لئے بی جے پی پوری رڈنیت بنانے کے کوشش لگیں بی جے پی ابھی اس لئے چپ ہے یا کہلے کہ اترپردیس سرکار یا اس وجہ سے ابھی کوئی ایکسن نہیں لے رہی ہے یا نہیں لیتی دکھ رہی ہے کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ کسان نہ جانے کون سا وہ فیصلہ کریں گے جس کی مطلب ابھی کسی کو بھنگ نہیں ہے بلکل راکیش ٹکے سے جب سوال پوچھا گیا کون کون سے راج نیتک دل ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو انہوں نے ساتھ طور پر کہا کہ منج پہ کوئی راج نیتک دل نہیں آئے گا یہ پورا کا پورا کارکرم آراج نیتک ہوگا جو کوئی بھی آئے گا اگر راج نیتک دل کا نیتا وہ کسانوں کے بیچ منج کے نیچے بیٹھے گا اسے وہاں سے بہشن کرنے کے ایک پرمیشن نہیں دی جائے گی یہ اپنے آپ نے ایک بہت بڑا بیان ہے ان کا کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے راکیش ٹکے پشن منگال میں جاتے ہیں ممتاب انرجی کے لئے پرچار کرتے ہیں پھر وہ پنجاب میں بھی گئے تھے پھر وہ تمیل لادوں بھی جاتے ہیں حالانکہ تمیل لادوں بھی چناؤں نہیں ہیں لیکن وہ الگ الگ جگہوں پہ جا رہے ہیں نہیں ہو پائی لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ بہت ایسے بیپکس کے نیتا ہیں راہل گاندھی جنتر منتر جب کسان سنسد لگا کے بیٹھے تھے تو وہاں جاتے ہیں ایک پوری بیپکس کی بس میں بیٹھ کے بیپکس کے نیتا جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو بیپکس کے نیتا ہیں وہ ان کو ایک دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو ایک فسل ہے لہلہاتی ہوئی فسل اس کو کاٹنے کی کوشش ہر پارٹی کر رہی ہے وہ اپنے طریقے سے لیکن اگر راکیش ٹکیت نے یہ بات کہی ہے کہ اس پر بیپکس کا کوئی نیتا منج پر دکھائی نہیں دے گا یہ پوری طریقے سے راج نیتک وہ کہتے ہیں مہا پنچائت ہوگا تو یہ اپنے آپ میں بڑا بیان بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایسا پہلی بار ہوگا راکیش ٹکیت ہمیسا یہ کہتے ہیں کہ یہ بیپکس کے لوگ نہیں بیٹھیں یہاں پر یہ کسان بیٹھیں اور ان کے اوپر ہمیسا یہ آروپ لگتا رہا ہے کہ یہ بیپکس کے لوگ ہیں اور بیپکس کے ہی کارکرتہ کے روپ میں یہاں بیٹھیں یہ کسان نہیں ہے تو اگر اس دن پتا چلے گا کہ کون نیتا وہاں پہنچتا ہے اور کس کو منج پر جگہ ملتی ہے اور کون وہاں نیچے کھڑا ہوگے کیونکہ کوئی بھی نیتا نہیں چاہے گا کہ وہاں پہنچے اور اس کو منج پر جگہ نہ ملے وہاں کسانوں کی بیٹھ بھی کھڑا ہونا پڑے تو وہ کوئی نیچے جانا چاہے گا لیکن اگر کوئی جاتا وہاں ملتا ہے تو وہ بھی دیکھنے مطلب وہ تو دیکھنے والی اس دن کی بات ہوگی کہ وہ کیا تصویریں نکل کر آتی ہیں لیکن امتاب آخر میں یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ ہریانہ میں جس طرح سے لاتھی چارچ ہوا اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا کیا اس کا غصہ بھی اس منج کے بھاشنوں کے ذریعہ میں دیکھنے کو ملے گا مشکل آنے والے وقت میں ہریانہ میں بھی کٹھر سرکار کے لئے ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ کسان نیتا وہاں سے لامبند ہو وہاں جو خواب پنچائدیں گھٹا ہوں گی ہو سکتا ہے بڑا فیصلہ ہریانہ کے لحاظ سے بھی وہ کر لیں دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے یہ کسان آندولہ نے ایک طریقے سے شانت پڑے جاتا حالانکہ کسان آبھی بھی پہ لیکن کچھ مطلب ہرکتیں نہیں ہوتی تھی پھر وہی تھا کہ یہ روڈ بلوک کرنا ہے یہ جہنتی منا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پندرہ اگست منا رہے ہیں لیکن اس دن کرنال میں جو کچھ ہوا اس کے بعد سے کسانوں جو یہ مطلب ایک طرح سے سلکتی آگ تھی اس میں ایک چنگاری کا کام کیا اور وہ پھر سے دھدک گئی ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب وہاں پہ کسان مہا پنچائت ہوتا ہے تو نریش ٹکیت یا راکیش ٹکیت یا بھی جتنے بھی خواب کے نیتہ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں کیا کچھ بڑا فیصلہ ہوا وہ تو اسی دن پتا چلے گا لیکن ہم یہی ہمیں جو ابھی جانکاری ملی ہے وہ ہمیں یہ جانکاری بس اتنی ہی ہے کہ دو ہزار بائیس ویدھان سوا چناؤ کو لے کر ہی کچھ بڑا اعلان ہو سکتا ہے بلکل تو آپ سن نیس نے اس کے ساتھ بنے رہے ہیں ہمارے ٹیم وہاں پہنچے گی مزفر نگر مزفر نگر سے ہر وقت کی اپ ڈیٹ مہا پنچائت کو لے کر آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے آس پاس کیا کچھ ماحول ہے کسان کیا سوچ رہے ہیں جو لوگ وہاں آ رہے ہیں مہا پنچائت میں ان کی سوچ کیا ہے کسانوں کی آگے گرنیتی کیا ہے اس رنیتی پر کام کیسے ہوگا خواب کے کون کون سے نیتہ وہاں پہنچیں تمام سوالوں کے جواب ہم کل صبح سے لگاتار آپ کو دیتے رہیں گے اور مہا پنچائت جس دن ہے پانچ تاریخ کو وہاں کیا کچھ ماحول ہے آپ کو سن نیس نیوس کے ہر ویڈیو میں وہ تمام جانکاری ملتی رہے گی فیلال آج اس چرچہ میں اتنا ہی کسانوں سے جڑے تمام مددوں کو لے کر ہم لگاتار ویڈیو بناتے رہتے ہیں جو بڑے کسان نیتہ ہیں پروکتہ ہیں بھارتے کسان یونین کے ان سے بھی باتچیت سن نیس نیوس نے جو کی ہے وہ اس وقت یوٹیوب چینل سن نیس نیوس پہ ایویلیبل ہے آپ جا کے وہاں سن سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ مہا پنچائت سے ٹھیک پہلے کسان نیتہ دراصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کچھ آگے کی رنیتی ہے فیلال آج کے لیے میرے ساتھ اور مطاب کے ساتھ اتنا ہی بنے رہی ہے سن نیس نیوس کے ساتھ